اہم خبر آ رہی ہے آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی کی اسلام آباد میں احتجاج کی اجازت کی درخواست کو مسترد کیا گیا ہے اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں اسلام آباد میں ساٹھ سے زائد سفارت خانے عالمی اداروں کے دفاتر موجود ہیں نوٹیفکیشن میں یہ وجہ بتائی گئی ہے احتجاج اور ریلیاں غیر ملکیوں کی نقل و حرکت کو متاثر کریں گی احتجاج کی اجازت نہیں دی جا سکتی اپڈیٹ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی اسلام آباد میں احتجاج کی اجازت کر خاص مسترد کر دی گئی ہے احتجاج کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے اور ڈیپیٹی کمیشن اسلام آباد کی مطابق احتجاج اور ریلیاں غیر ملکیوں کی نقل و حرکت کو متاثر کریں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے